اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناتی کے قرآن کی جانب سے السلام علیکم شب قدر کیا ہے شب قدر کی اہمیت کیا ہے شب قدر کو پہچان کیسے سکتے ہیں اور کون افراد ہیں جن کے لیے شب قدر اہمیت رکھتی ہے جن کے لیے شب قدر شب قدر ہے کیا ہر شخص کے لیے شب قدر شب قدر ہے یہ انشاءاللہ چند آنے والے دنوں میں ہم اپنے اسی موضوع کو لے کر چلیں گے کہ شب قدر کی اہمیت و فضیلت اور شب قدر میں آمال جو بجال آنے ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے گا شب قدر وہ شب ہے جس کو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راتوں کی سردار رات کہا ہے مولا حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان کا قلب ہے قلب رمضان المبارک ہے لیلت القدر یہ وہ رات ہے کہ جب اس رات کو سقرات الموت کو ختم کر دیا جاتا ہے اس رات میں فشار قبر ختم کر دیا جاتا ہے اس رات میں آتش جہنم کو بجا دیا جاتا ہے اس رات میں تقدیریں بدلی جاتی ہیں تقدیروں کو بدلنے والی شب لیلت القدر کہلاتی ہے کہ انسان کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ اپنی تقدیر کو آج کی رات کس طریقے سے عبادت پروردگار میں بسر کر کے استغفار کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر اپنی تقدیر کو کیسے بدل سکتا ہے اور یہاں پہ معصوم فرماتے ہیں اس رات جو تقدیر لکھی جاتی ہے بدلنے کے بعد وہ کلم توبہ سے لکھی جاتی ہے اس رات کا انتظار آشکان خدا پورا سالک بے تابی سے کرتے ہیں اور رات کو عبادت کرنے والے جو رات کو تحجد پڑنے والے ہیں رات کو سجدہ ریزی کرنے والے ہیں رات کو نوافل پڑنے والے ہیں رات کو عبادت میں بسر کرنے والوں کے لیے لیلت القدر میراج کی رات ہوتی ہے اور اس رات میں اگر عشقوں کی بارش شروع ہو جائے تو جہاں سے عشقوں کی بارش شروع ہوتی ہے اس پہ پروردگار کا باران رحمت برسنا شروع کر دیتا ہے اس رات کی اہمیت کو سمجھنا اس رات کی قدر کو سمجھنا اور اس رات کو صحیح طریقے سے بسر کرنا یہ تمام معصوم علیہ السلام کی روایات میں ملتا ہے پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں لیلت القدر کو پہچاننے لیلت القدر کی اہمیت کو سمجھنے اور اپنے لیے لیلت القدر کو لیلت القدر بنانے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمُبِينَ